اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپریشن ریسرچ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے اپریشن ریسرچ کا جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ کیا تھا ٹرانسپورٹیشن پرابلم ٹرانسپورٹیشن کو سالو کرنے کے جو تین میتھڈ تھے ان میں سے ہم نے فسٹ میتھڈ جو تھا نارتھ ویسٹ کارنر میتھڈ اس کو ہم نے دیکھا تھا اور اس کا جو ایک ویسٹن تھا وہ بھی ہم نے کیا تھا اور نارتھ ویسٹ کارنر جو میتھڈ ہے اس میں تین طرح کے قویسٹن ہو سکتے ہیں اور جو فسٹ قویسٹن تھا کیونکہ ہم یہ رود انڈرگولیشن میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ انڈ سمپلائی جو ایکول اگر آ جائے تو وہ تو آپ جو ہے نا سمپلی اس کو نارتھ ویسٹ کارنر یوز کر کے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور سپلائی کم ہو جائے یا آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہو جائے اور ڈیمانڈ کم ہو جائے تو آپ ان جیسے قویسٹن کو کیسے سالو کریں گے آج اسی ٹائپ کا ایک میں نے قویسٹن لیا ہے اور اس کو سالو کرتے ہیں اور اس میں جو پھر سپلائی انڈ ڈیمانڈ ایکول نہ ہو تو اس کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں آج جو ہے نا ہم اس کے ایک قویسٹن کو کور کرنا ہے اور اس کے جو کنسٹ تھے ڈمی رو انڈ ڈمی کالم کا آج ہم نے ان کو کلیر کرنا ہے تو چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک کوئیسٹن ہے اب یہ آپ کے پاس ٹیبل دیا ہوا ہے میں کہ یہ آپ کے پاس ایک کوئیسٹن دیا ہوا ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے تو پہلا جو ہم نے ایک پریویس لیکچر میں کوئیسٹن کیا ہے اس میں آپ کے پاس یہ جو ڈیمانڈ تھی ٹوٹل ڈیمانڈ اور ٹوٹل سپلائی جو تھی وہ ایکول تھی جب وہ دونوں ایکول تھے تو ہم نے سمپل ہی اپنے کوئیسٹن کو نارت ویسٹ کارنر میتھڈ کے ثروف سالو کر دیا تھا لیکن آج آپ تھوڑا سا چیک کریں اگر اس میں کہ آپ کے پاس ڈیمانڈ اور سپلائی اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں سپلائی کو اور آپ اس ڈیمانڈ کو اگر کاؤنٹ کریں تو یہ ایکول نہیں آتے یہ انبیلنسڈ ہیں تو وہ انبیلنسڈ کیسے ہیں تو ہم یہاں سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ سٹارٹ کیسے کریں گے تو آپ لکھیں گے پہلے پہلے آپ ٹوٹل سپلائی کو کاؤنٹ کر لیں ٹوٹل ڈیمانڈ کو کاؤنٹ کر لیں دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سی جو ہے نا وہ یونٹ زیادہ ہے سپلائی زیادہ ہے یا آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے دیکھیں ہم پہلے کرتے ہیں کہ ٹوٹل سپلائی کیا ہے آپ کے پاس ٹوٹل سپلائی ٹوٹل سپلائی آپ سارے کو ان کو کاؤنٹ کر لیں اور وہ ہمارے پاس کتنا آئے گا سیونٹی سکس پلس کا سیونٹی سکس پلس ایٹی ٹو اور پلس کا آئے گا سیونٹی سیون تو یہ آپ کے پاس لگ بھگ آئے گا ٹو تھرٹی فائیب اب دیکھیں یہ ہے آپ کے پاس ٹوٹل سپلائی یہ جو آپ کے پاس تین دیجٹس ہیں تو یہ آپ نے کاؤنٹ کی ہیں اور وہ آپ کے پاس آتی ہیں ٹو تھرٹی فائیب یہ آگئی آپ کے پاس ٹوٹل سپلائی اور اب آپ نے دیکھنے ہیں کہ ٹوٹل ڈیمانڈ کیا ہے آپ کے پاس ٹوٹل ڈیمانڈ ٹوٹل ڈیمانڈ کو آپ کاؤنٹ کریں سیونٹی ٹو پلس کا ون زیرو ٹو پلس کا فورٹی ون تو یہ آپ کے پاس آئے گا ٹو ون فائیب اب دیکھیں آپ نے پہلے ٹوٹل سپلائی کو کاؤنٹ کر دیا ہے تو وہ آپ کے پاس آیا ہے ٹو تھرٹی فائیب اور اس کے بعد جب آپ نے ڈیمانڈ کو کاؤنٹ کیا ہے تو وہ آپ کے پاس آیا ہے ٹو فیفٹین تو اس میں چیک کریں کہ آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے ٹھیک ہے جی اگر اب آپ کے پاس ایک سپلائی زیادہ آ رہی ہے اور ڈیمانڈ کم آ رہی ہے تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے اب پہلے تو اس میں چیک کریں کہ آپ اس کو اس طرح اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ نکال لیں کہ ٹوٹل سپلائی ٹوٹل سپلائی منس ٹوٹل ڈیمانڈ اور وہ آپ کے پاس کتنی آئے گی ٹوٹل سپلائی آپ کے پاس کتنی ہے ٹو تھرٹی فائیب ٹو تھرٹی فائیب آگئے ہے اور منس کا کتنا ہے ٹو ففٹین ہے اور یہ جب آپ ان کو آپس میں منس کریں گے تو آپ کے پاس کتنا آئے گا ٹوٹل آئے گا تو دیکھیں آپ کے پاس جو سپلائی کے یونٹس ہیں ٹوٹل وہ زیادہ ہیں اور ڈیمانڈ میں وہ کم ہیں تو ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہو اور ڈیمانڈ کم ہو جائے تو پھر آپ ڈمی رو بناتے ہیں ایک کہ آپ کے جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائے اور جب آپ وہ ایک کالم بنائیں گے ڈمی کالم تو وہ آپ کا وید زیرو کاسٹ ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ میں نے پھر ایک ٹیبل بنایا ہے وید ڈمی کالم باقی ساری وہی ٹیبل ہے جو یہاں کا ٹیبل ہے نا سارا وہی کا وہی میں نے شفٹ کیا یہاں پہ اس میں صرف اور صرف چینجنگ کیا ہے اس میں صرف چینجنگ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ آپ کے پاس یہ جو ہے یہ کم ہے آپ نے اس ڈیمانڈ کو بڑھانا ہے اس ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے آپ کو ایک اور ڈمی کالم چاہیے ہوگا تو یہاں پہ ڈمی کالم میں نے شو کر دیا ہے اور وہ جو ڈمی کالم آپ شو کریں گے وہ وید ڈیرو کافٹ شو کریں گے تو اب دیکھیں کہ ہمارے پاس کیسے ایکول آئے گا دیکھیں یہاں پہ یہ سیونٹی سکس ہے یہاں پہ بھی سیونٹی سکس ہے یہاں پہ ایٹی ٹو ہے یہاں پہ ایٹی ٹو ہے یہاں پہ سیونٹی سیمن ہے یہاں پہ بھی کیا ہے آپ کے پاس سیونٹی سیمن ہے اس کے بعد یہاں پہ سیونٹی ٹو ہے یہاں پہ 72 ہے یہاں پہ 102 ہے یہاں پہ 102 ہے یہاں پہ 41 ہے یہاں پہ بھی 41 ہے اب دیکھیں یہ جو 20 آیا ہے یہ 20 ہے ان دونوں کا difference کہ جب آپ نے total supply میں سے total demand کو minus کیا تو جو آپ کے پاس number آیا تھا 20 تو وہ آپ نے dummy column میں لکھنا ہے کیونکہ اس کی cost تو سارے zero ہیں لیکن جو اس کا difference آیا ہے وہ آپ demand میں لکھیں گے تو وہ آپ کے پاس کتنا آگیا ہے 20 آگیا ہے اب آپ اگر ذرا چیک کریں ان سب کو count کریں اور ان سب کو count کریں تو آپ کے پاس 235 بنتا ہے جب 235 بن رہا ہے تو mean آپ کے پاس یہ total demand equal to total supply آگیا ہے تو آپ نے اس table کو balance کر دیا ہے اب balance کرنے کے بعد پھر آپ نے وہی north west corner کا جو method آپ نے previous lecture میں previous question پہ apply کیا تھا اس پہ بھی آپ نے ویسے ہی apply کر دینا ہے تو اس میں اب چیک کریں کہ آپ کے پاس north west corner کون سا بن رہا ہے اور آپ کا north west corner یہ بن رہا ہے اب آپ کا north west corner یہ بن رہا ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں اس کے column میں اور اس کی row میں چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی minimum value ہے demand کی value minimum ہے یا supply کی value minimum ہے تو یہاں پہ ان دونوں میں آپ کے پاس جو demand کی value ہے وہ کم ہے تو وہ یہاں پہ آپ لیں گے یہاں پہ آئے گا آپ کے پاس 72 جب 72 یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں سے 72 zero ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس کتنا بچے گا باقی وہ آپ کے پاس بچے گا four 76 میں سے جب 72 آپ منس کریں گے تو آپ کے پاس four بچ جائے گا تو جب یہاں پہ آپ کے پاس یہ demand zero ہو جائے گی تو یہ پھر اس کا کوئی کام باقی نہیں رہتا تو اس کو آپ اس طرح کراس کر دیتے ہیں کیونکہ اس پہ باقی آپ مزید اپریشن نہیں لگا سکتے اب پھر آپ جو ہے نا جو آپ کے پاس row and column remaining ہیں ان میں چیک کریں کہ آپ کا north west corner کون سا بن رہا ہے اور وہ آپ کے پاس north west corner یہ بن رہا ہے اب پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ demand کی value کم ہے یا supply کی value کم ہے تو اگر آپ چیک کریں کہ آپ کے پاس one zero two ہے اور four ہے تو definitely آپ کے پاس four ہیٹ جو ہے نا وہ minimum term ہے تو آپ یہاں پہ four لیں گے four یہاں پہ یہ پھر جو four ہے یہ zero ہو جائے گا اور یہاں سے جب four minus کریں گے تو آپ کے پاس 98 بچ جائے گا تو اب پھر چیک کریں اب آپ کے پاس supply کی یہ جو row ہے یہ zero ہو چکی ہے تو پھر یہ بھی cancel out ہو جائے گی کیونکہ آپ اس پہ مزید کوئی بھی work نہیں کر سکتے اب اگر آپ چیک کریں پھر آپ کے پاس یہ row and column بچ گئے ہیں ان میں چیک کریں کہ آپ کے پاس north west corner کون سا بن رہا ہے اور وہ آپ کے پاس north west corner یہ والا بن رہا ہے تو اب پھر آپ demand میں جائیں اور supply میں جائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کے پاس کون سی term minimum ہے اور وہ آپ کے پاس supply کی جو term ہے وہ minimum ہے اور وہ کتنی آ رہی ہے آپ کے پاس 82 ہے اب پھر جب آپ اس کو کریں گے minus یہ ہو جائے گا zero تو جب یہاں سے آپ اس کو کریں گے minus تو آپ کے پاس یہاں سے بچ جائے گا 16 اب دیکھیں s2 کی جو supply ہے وہ zero ہو چکی ہے تو پھر اس پہ آپ کوئی مزید work نہیں کر سکتے تو اس کو آپ ایسے کر دیں اب آپ چیک کریں کہ اب آپ کے پاس صرف یہ چیز بچ گئی ہے تو جب یہ چیز بچے گی تو اس میں آپ چیک کریں کہ آپ کے پاس اس میں اور اس میں minimum term کون سی آ رہی ہے اور اگر آپ اس میں چیک کریں تو آپ کے پاس جو minimum ہے وہ آ رہا ہے 16 تو یہ پھر جو 16 ہے آپ کا یہ 16 سے cancel ہو جائے گا جب 77 میں سے 16 آپ minus کریں گے تو آپ کے پاس بچے گا 61 61 بچ جائے گا اس کے بعد پھر آپ چیک کریں ہاں بلکہ آپ نے پہلے اس کو zero بھی آ گیا یہاں پہ کیونکہ آپ کے جو demand ہے وہ zero ہو چکی ہے تو آپ کی پھر اس پہ آپ ایسے cross کر دیں اس کو کیونکہ آپ اس پہ مزید کوئی work نہیں کر سکتے تو اس کے بعد پھر آپ next چلیں تو آپ کے پاس پھر یہ دو ہی بچتے ہیں تو نارس ویسکارن اور آپ کا یہی ہے تو پھر آپ اس میں چیک کریں کہ یہاں پہ آپ کے پاس demand میں 41 ہے supply میں 61 ہے تو ان دونوں میں سے جو minimum term ہے وہ ہے 41 تو یہاں پہ آپ 41 اندر لیں گے 41 سے cancel ہو کے zero بچ جائے گا اور یہاں سے جب آپ 41 minus کریں گے تو آپ کے پاس بچ جائے گا 20 تو اب دیکھیں پھر آپ کی یہ demand zero ہو چکی ہے تو آپ اس کو بھی کیا کر دیں cross کر دیں اب پھر آپ کے پاس ایک ہی قادر بچ گیا ہے تو اب ان دونوں میں جو ہے نا آپ کی value 20 20 ہی آ رہی ہے تو آپ 20 ہی لے لیں گے اب یہ بھی zero ہو جائے گی term اور یہ بھی zero ہو جائے گی تو اب آپ کیا کریں گے یہ بھی آپ کا جو row ہے یہ بھی zero ہو جائے گی اور یہ جو آپ کا column ہے یہ بھی اس طرح zero آ گیا تو اس کو آپ اس طرح cross کر دیں گے اور اب آپ چیک کریں کہ آپ کی کیونکہ یہاں پہ آپ نے supply and demand کو equal کر لیا تھا جب آپ نے اس کو equal کر لیا ہے تو یہاں پہ end پہ بھی آپ کے پاس zero zero جو ہے نا supply and demand آ جاتے ہیں تو یہ تو تھا یہ طریقہ کہ اگر آپ کے پاس demand and supply equal نہ ہو تو آپ اس question کو کیسے سالم کریں گے تو یہ تو تھا یہاں تک اب آپ نے اس کی جو ہے نا پھر وہ cost تو بھی نکال نہیں ہے تو وہ کیسے cost نکالیں گے the minimum transportation cost the minimum the minimum the minimum transportation cost is given by and اور وہ کیسے آتی ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کے یہ جو sell ہیں اور جو آپ کے پاس یہ دونوں values ہیں ان کو آپ کرتے ہیں کیا multiply کرتے ہیں seventy two plus کا four اور sorry seventy two multiply four plus plus four multiply eight plus 82 multiply 24 پھر آئے گا plus 16 into 16 پھر آپ کے پاس آئے گا plus 41 multiply 24 پھر آئے گا آپ کا plus zero multiply 20 اور ان کو جب آپ سب کو count کریں گے تو آپ کے پاس یہ cost آئے گی اور آپ اس کو روپیز میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پاس total minimum transportation کی cost ہے تو یہ تو ہے آپ کی cost اور اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ کیا جو میں نے یہاں پہ اس کو سالو کیا ہے یہ میرا question ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو آپ کو میں نے پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے اس میں چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو number of locations ہیں number of locations کیا کہ یہ location ایک ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے یہ چوتھی ہے یہ پانچویں یہ کیا ہے چھٹی ہے کہ مین کہ آپ نے اس میں چھے locations لی ہیں کیا وہ آپ کے پاس ایکو ریٹ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں تو چیک کریں here the number of a location and and m plus n minus one کے method سے نکال سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی روز ہیں کتنے کالم ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس آئیں گے six اب دیکھیں یہ اور یہ آپ اس میں equal آ گئے ہیں تو آپ کا ایسے سمجھیں کہ آپ نے جو question کیا ہے جو اس پہ آپ نے work کیا ہے وہ آپ نے ٹھیک کیا ہے ایک تو آپ کو یہ چیز بتائے گی اور دوسری آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ جب یہاں پہ supply بھی zero ہو جائے اور demand بھی zero ہو جائے تو آپ نے جو minimum class نکالی ہوگی وہ آپ نے ٹھیک نکالی ہوگی